لیچے چلو چلو تم بھی جاؤ یہ بدماش ہے پورا رات کو تین بجے بارش ہوئی ہے سارا گھاس کی لاؤ گیا اب اس کو میں نے کھلار دیا ہے تھوڑا سوک جائے گا شبنو والا گھاس دیں گے تو لیلے بیمار ہوتے ہیں اب اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے ٹوپی ٹوپی کیا ہے کیسی ہو آپ ٹھیک ہے پھر ٹھانڈ آگئی ہے پھر آگئی ٹھانڈ اور نہیں اتنی زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو مل گیا ہے کھیلنے کے لیے یہ میں نے ادھر رکھا ہے کہ سوک جائے تو چلو ان کو دیں گے لیکن کبھوں کو باپ کھیل مل گیا ہے ٹھیک ہے تیرے ساتھ کھیلتے ہیں میرے ساتھ باپ کھلتے ہیں میرے ساتھ دوست ہے میرے نال کی طرح میرے دوست کی راکھے ہیں اچھا آج یہ نے دوست ایک کومیٹ میں لکھا ہوا تھا ان کو آئینہ دکھائیں نا آئینہ تطولہ ان کے موہ پر پڑے گا نا یہ بھاگ جائیں گے شیخہ دے ہاں ہے نا شیخہ دے چلو شیخہ دے دکھا ہم نے شیخہ دکھائیں ان کو ماشاءاللہ جی انڈا بنا ہوا ہے یہ دا پیاریں بدائیں انڈا پیاس ہری مرز کدھر ہے بیچے دیکھو توالی نظر میں یادی بہت کمزور ہو گئی میں کوئی یہ لگ دائے انہوں نے توسا چشمہ لا کے نو توسا ایسے واسے نولان دے کہ پھر چشمہ لاسا تو میں کافی بڑھا لگ سا نہیں میں چشمہ لگاؤں گا مجھے اب ان سے بھی نظر دیں آتے ٹھیک سی جلدی آؤ ادھر میں لگاؤں گا ایک چھپری چھپری نہیں چھتری اچھا میں ادھر لگاؤں گا چھتری اور اس جگہ لگاؤں گا پھر اس جگہ پہ چھاؤں ہوگی بہت سے ہمارے بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا تھا کچھن کے اوپر چھت بنا دیں تو چھت کچھن کے اوپر نہیں بنانی اوپر ہیں تاریں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں نا تو یہ تاریں جو ہیں کام کر دیں گی خراب تو اس لیے یہاں ایک چھتری لگائیں گے امریلا اور وہ خوبصورت بھی لگے گا ہے نا بھائی جان کدھر ہو نہیں 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 کچھ نہیں ہونے والا اب بھاگ رہے ہو چلو بھاگو چلو جاؤ گرو میں نہیں نہیں ادھر چھتری لگاؤں گا امریلا اچھا یہ بتاؤ ووٹ دینے جاؤ گی نہیں اس طرح نہیں ہو کہہ رہی تھی وہ آنٹی کہہ رہی تھی پنجابی میں کہہ رہی تھی اور مجھے تو پنجابی بہت زیادہ پسند ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے پنجابی وہ کہہ رہی تھی جو شوگر شاہی ہوئی تھی پھر دے شڑھ آنگے جو شوگر شاہی نہ ہوئی تھی پھر رہن دے آنگے کتنا لوگ انجوائی کر رہے ہیں اس کی بات کو تو تم نے پتہ کیا کہہ رہا ہے جو بلڈ شاہی ہویا تھی پھر دے شڑھ آنگے جو بلڈ شاہی نانا ہویا تھی پھر رینڈ دے آنگے اللہ فاک رحم کرے آپ کے ایک ووٹ کی بھی ضرورت ہے رافیہ ایک ووٹ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے تھوڑا سا تندور بھی چالو کرو آن کرو تندور آن کرو تندور آچھا پھر تندور کی روٹی کیا تو اپنے ہی مزہ ہے لو جی میں تو کھانے لگا ہوں روٹی اور جس جس نے کھانی ہے تو آ جائیں پھر گھی زیادہ ڈال بھی ہے آپ نے نمک یہاں بیٹھیں گے جی تھندی جگہ پر کھانا کھائیں گی زیادہ ہے ہلوہ تیار ہو رہا ہے پس یہ ہلوہ ہی تیار کرتی رہتی ہو کوئی اور بھی چیز تیار کر لیا کرو اور مطلب کرتی ہے کہتا میں ایک ماہ تو پاس کرتی بھئی ہے میں کیا روزانہ کرتی بھئی ہے اور آفیا کوئی اور چیز بھی تیار کر لیا کرو ہاں نہیں نہیں چیزیں تیار کیا کرتی ہے چلو نئی چیز سموسے کل بنا سنچا سموسے کل بنا سنچا سموسے نہیں بنانے کل آمد کیری نئی چیزیں کچھ اور کچھ اور سوچ کے لیسا ہے چلو ٹھیک ہے سوچ کے بتا جو جہاں بھی جگہ مل جاتی ہے بیٹھنے مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتی ہے اچھا دوستو اللہ پاک نے مجھے بچا لی ہے یہ شیشے ٹوٹا ہے اور ایکسیڈنٹ میں رہا ہو گیا یہ دیکھیں یہ جگہ ٹوٹ گئی ہے گرے ہیں نا تو باتی مشکل کام ہوا ہے اللہ پاک نے بچا لی ہے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا تھا اور یہ سامنے ہیڈ لائٹ اب اس کو جب بچ گئی ہے لیکن ادھر سے تھوڑا مسئلہ بنا ہے اللہ پاک خیر کرے کھر میں نے اس کی سرویس کرائی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ میلی بھی ہو چکی تھی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خریت سے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں شاد عباد رہیں اسطرم اس پراتے رہیں آمین سوما آمین سامنے سے سورج مجھے لگ رہا ہے اچھا جی کال الیکشن ہے اور آپ کا ایک ایک وارٹ قیمتی ہے کال فیصلے کا دن ہے بہت زیادہ طلب لوگ سست ہو جاتے ہیں بہت سے چیزیں جو ہیں اگر پاکستان سے ہمارے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کال آپ کا وارٹ بہت زیادہ کیلتی ہے اور کال آپ نے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے میری بات کو برا نہ ماننا چاہے آپ جس کو دل کرتا ہے وارٹ دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی اس بندے کو وارٹ دینا ہے اس بندے کو وارٹ دینا ہے اس بندے کو وارٹ دینا ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ کر دیں کہ ہمارے ملک کے لیے کون زیادہ بہتر ہے اور وہ وارٹ اس کو اس کی یہ ہمارے ملک کی امانت ہے وارٹ اور وارٹ آپ نے ضرور زیادہ جا کے دینا ہے کیونکہ آپ وارٹ نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اور آپ کا جو وارٹ ہے اس پہ مطلب وہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ وارٹ جو ہے چوری ہو جاتا ہے تو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کل وارٹ ضرور ڈالنا ہے اچھے جی رافیہ بھی آ رہی ہے اور آج آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں مونگرے ما شاء اللہ کتنے کتنے بڑے ہو گئے اب مونگروں کا سالن بھی ہمارے گھر میں بن سکتا ہے یہ دیکھیں اور نروم کال میں انشاءاللہ نہیں کال نہیں تین چار دن ٹھیل جاؤ نا لیکن یہ سب جو مزہ ہوسی نا زبردست مونگرے بنے ہیں رافیہ بہت ہی زبردست بنے ہیں مونگرے نرم بھی ہیں اور بزار جتنی نرمی نہیں ہے بڑے بڑے ہو رہے ہیں بزار دے وچہ نرمی نہیں یہ سب نرمی جاتا ہے اچھا رافیہ ایک چیز اور ہے جو مطلب یہ تو دکھا دیئے نا مونگرے اب اس کی ریسپی دو تین دن تک بنے گی تین دن تک تو بہترین بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جو ملتی بڑے ہیں نا لیکن سب سے بڑی پرابلم جو بنی ہو یہ نا یہ در آجا میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ دیکھیں نہیں 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 یہ دیکھیں بیور اب یہ بہت بڑا ہو گیا ہے دھنیا یہ اور یہ کم از کم نہیں تو دس کلوں کے قریب ہے دس کلوں کے قریب ہوگا تو یہ رافیہ جو دھنیا ہے نا اس کو ہم جیسے کاٹیں گے نا اس پہ اور دھنیا ہو جائے گا یہ کہ اس کو کاٹا ہے نا یہ جگت اتنا ہو گیا ہاں 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 یہ ادھر سے کاٹا تھا تم نے جہاں ہے نا تو ایک تو بیور یہ ہم دھنیا کاٹ کے لوگوں میں بھی بانٹیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے یہ بہت ختم ہی نہیں ہوتا اچھا تو یہ دھنیا ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر وہ مولیاں ہیں مولیاں بھی بہت زیادہ ہیں میری بات سنو میں بیور سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ دھنیا ہم اپنے لیلوں کو دے سکتے ہیں جو بکرے ہمارے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو یہ دھنیا کھلا سکتے ہیں یہ میں نے ضرور پوچھنا تھا بیور سے کیونکہ یہ زیادہ تعداد میں ہم یہ لٹر بھی رہا ہے اچھا اس کو کاٹتے جائیں گے یہ پھیلتا جاتا ہے جیسے جیسے کاٹتے جاتے ہیں ویسے پھیلتا جاتا ہے چپ نہیں رہا سے تو یہ صرف دھنیا کھڑا ہے جو اس حصے میں ایک منٹ یہ جو اس حصے میں دھنیا کھڑا ہے یہ آپ کا ختم نہیں ہونے والا تین پور ہوتے ہیں تین پور ہاں یہ ایک تھوڑا سا آپ نے کٹا ہے تو ادھر تو جنگل کی طرح ہو گیا ہے تو یہ بکریوں کو اگر ڈال سکتے ہیں اگر ہم لیلے کھا لیں تو وہ ہاں پھر بہت زیادہ بہتر ہوگا اور لیسن کر کے آئے اب لیسن بھی ما شاء اللہ جو ہے نا یہ بھی بس پندرہ دن ہے کیونکہ یہ جب پڑھ رہی تھی نا وہ کورا پڑھ رہا تھا نہیں ہو رہا تھا ہاں کورا پڑھ رہا تھا نہیں ہو رہا تھا اب یہ ہو رہا ہے رافیا اور بہترین طریقے سے ہو رہا ہے یہ پدینہ بھی بھائیتا ہے پدینہ جو ہے اور بھی لگائیں گے اور بھی لگائیں گے ہری مرکہ بھی ٹیمارٹری ہوں ہاں دیکھ کریلا کریلا میں کوئی بڑا پسان دے بلکل آپ نے یہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ یہ بکریاں کھا سکتی ہیں تو ہم پھر ان کو کھلائیں گے چلو آجا یہ پالک نہیں ہے یہ اور بوٹیاں بھی بیچ میں ہو جاتی ہیں پاری بہن کا کومنٹ تھا کہ بھئی ریپٹ کتنے کھڑے شڑے مار رہے ہیں تو ریپٹ باس اتنا ہی کھڑا مارتے ہیں جو ہم پیر سے اس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ ہم نے بنای ہوئی ہے پکی تو ریپٹ کا ہاں باس اسی طرح تھوڑا سا کرتے ہیں اور وہ ہم اس طرح کر دیتے ہیں یہ جگہ میں نے اسی لئے کچھ رکھی ہوئی تھی کہ رات کو راپیا بارش ہوئی ہے اور ادھر پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ایسے پتہ نہیں چلا نہیں نا پتہ چلا بھی ثابت بارش ہی لیکن یہ جذب ہو گئی ہے جذب ہو گئی ہے تو پھر بھی رات کو بارش ہو سکتی ہے اپنے کپڑے جو تم نے دھوئے ہیں وہ بھی اتار دو مہربان ہی کر کے فراوخ ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ فراوخ ہے ہاں ہاں بس تم جو کہہ رہے ہیں یہ میرا فراوخ ہے تو شاید آپ نے کبھی بھئی پہلے نہیں دیکھا ویور یہ رافیہ کا فراوخ ہے بس نہیں نہیں اپنے ویوروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رافیہ کا فراوخ ہے اور یہ آپ نے پہلی بار دیکھا ہے آپ کو تھوڑا سا روم ٹور دے اوہ دروازہ تو کھولو یہ رافیہ جو ہے نا بند رکھتی ہے دروازہ میں سے کیوں بند رکھتا ہوں اس کی وجہ کچھ بھی ہیں لیکن تو ہم رافیہ چوبیس گھنٹے بند رکھو گی تو پھر تو اندر کا کام صحیح نہیں رہے گا نا مطلب یہ نمی نمی ہو جائے گی پھر تو یہ اندر گوے بھی اندر ڈاگی بھی اندر ڈاگی بھی اندر ڈاگی بھی ڈاگی کہا ہے ہمارے گھر میں اس سے نا لگا ڈاگی راتی جا میند ہے مجھے آرڈر ملا ہے کہ ڈال جا کے چیکھو گل چکی ہے اچھے بچوں کی طرح کام کرتے ہیں میری بات سنو تم نے تو یہ اپنا جو ہے سویٹر پہن لی ہے تو میری چادر تم نے دھوکڑ کری کر دی ہے تو میں رات کو کیا پہنوں گا مجھے جاں پھرنا ہوتا ہے میں گناہ کی تا ہے کہ میں تیری چادر دھوتی کہ ہچی تھی ون یہ میں لی گئی تو پھر اس پر اس طریقے پھر کے تھوڑی سی شکاہ دوں حضرت علی دکال لجائے نا نیکی کر اسے شرط بچ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ویور یہ لگ رہا ہے یہ دال ابلی ہوئی ہے بس اب یہ مثالیں بنا کر اس میں دال پھنکے کی اور کہے گی کہ بہت دال پھنکے کی پھنکے کی چلے ٹھیک ہے اجازت لیں کال ایک اچھا بھی لوگ بنائیں گے اور کال لیکشن ہے جائیں گے ادھر اور پھر میں آپ سے ایک بار ویور کہہ رہا ہوں کہ وارٹ جو ہے ہمارے ملک کی قوم کی امانت ہے کسی آپ سوچ سمجھ گی دیں اور جو ہمارے پاکستان کے لئے دے کر ہے میں تو پھر وہی آپ میں تو اس کو دوں گا جس کا نام لینے سے پرچہ ہو جاتا ہے میرا تو بہت اس کا ہے پھر لیکن آپ نہیں سوچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دعاو میں یاد رکھنا داہر کا محول بھی دکھائیں گے کبھیل کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آج ہم اجازت دیں انشاءاللہ کال ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ دعاو میں یاد رکھنا ہے دعاو میں یاد رکھنا اور ووٹ ضرور دینا ہے ووٹ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے رافیہ